درشگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سی ہلتھ کے مادھیم سے ہم چرچہ کرتے ہیں روز مرہ کے زندگی میں پیش آنے والی بیماریوں کے بارے میں اور آپ کو کرتے ہیں سچیت کس پرکار آپ اپنا خاص خیال رکھ سکتے ہیں بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں اسی پرکار آج بھی ہم حاضر ہوئے ہیں اپنے اس خاص کارکرم سی ہلتھ کو لے کر اور آج بھی ہم چرچہ کریں گے ایسے ہی کچھ مہتپور بندو اوپر اور آپ تک پہنچ آئیں گے کچھ مہتپور جانکاریاں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس چرچہ کو خاص بنانے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر یوگیش دکشت سواگت کرنا چاہیں گے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں درشگو ڈاکٹر یوگیش دکشت جو کی نفجاز ششوئے میں والروپ وششک ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کے ساتھ آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس گرمی کے موسم میں آپ اپنے بچوں کا خیال کس پرکار رکھ سکتے ہیں کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو اپنی طرف آکرشت کر سکتی ہیں اور آپ ان بیماریوں سے کس پرکار بچ سکتے ہیں ڈاکٹر یوگیش دکشت آپ کے ساتھ ہم اپنی چرچہ شروع کرنا چاہیں گے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تاپمان بہت بڑھ چکا ہے تو اس طریقے سے جب ہم دیکھنے کو مل رہا ہے اس طرح کا ایتماسفیر تو بچوں کے ساتھ میں کیا کیا دکھتیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں بچوں میں اس سے ہمیں سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ لوس موشن دست اور اُلٹیاں اور بخار ہیٹ سٹوک یہ زیادہ پرابلم ہے اس کے علاوہ بچوں میں اس سمیں جونڈس کے کیسز بھی مل رہے ہیں جی تو جیسے کہ آپ نے بتایا اُلٹی دست کے پیشنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو کیوں مان سکتے ہم کیا کارن ہیں اس کے جو اس موسم میں شکایتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کچھ تو موسم کا اثر ہوتا ہے دوسرا اس سمیں جیسے پیاس زیادہ لگتی ہے تو بچہ جو ہے پانی پیتا ہے وہ پانی کے لیے اسے جو سامنے ملتا اسی سے پی لیتا ہے جی تو دوسرا گرمی میں آگرہ میں ویسے بھی پانی کی کمی ہوتی ہے تو جو پانی کا سورس ہے وہ بھی اگر کنٹامنیٹیٹ ہے اس میں بھی اگر انفیکشن ہے تو وہ بھی ایک کارن ہے انفیکشن کرنے کا جی اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر جو نپل سے دودھ لاتے ہیں اور اس کو انہائیجینک طریقے سے یوز کرتے ہیں وہ بھی ایک کارن ہے بچوں میں لوس موشن وامٹنگ کا بلکل تو دوسرا صاحب جب اس طرح کی سیچویشن بن جائے تو گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے گھر والوں کو ہمیشہ پہلی چاہیے ڈاکٹر کے پاس جائیں باد میں لیکن ہمیشہ اپنے پاس ORS کے پیکٹ جرور رکھیں اور یاد ORS نہیں ہے تو گھر میں بھی وہ نمک چینی اور پانی کا گھول بنا سکتے ہیں اور اس کو دے سکتے ہیں نمک چینی اور پانی کا گھول ORS جو ہے جیسا اس کو نام ہے oral rehydration solution ملہا شریر میں جو پانی کی کمی ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم موں کے راستے جو بھی liquid دے پائیں اور اس کا وہی کام ہے جو کی گلوکوز یا واقعی جو ڈرپ لگاتے ہیں وہ بھی وہی کام کرتی جو ORS کام کرتا ہے جی تو وہ اپنے سے دینا شروع کر دیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جو ڈاکٹر چیٹمنٹ کریں پھر اس کو فالو کریں بلکل تو ڈاکٹر صاحب یہ جو موسم اگزم سے مطلب یہ ہمارا گرمی بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں بارشیں بھی شروع ہو گئی ہیں اور اب آنے والے مہینے میں بارشیں لگاتار ہوں گی تو اس طرح سے جو موسم بن رہا ہے تو یہ کیا مانا جا رہا ہے کہ سمبھاب نہ بڑھ جائیں گی اس طرح کی پریشانی آنے کی ہاں موسم بدلنے سے ایک تو وائرل انفیکشن بہت جارہا کامن ہو جاتا ہے دوسرا بارش جب آگے آنے گی تو اس سمیں پھر جانڈیس وگرہ یہ بیماریاں بھی آنے شروع ہو جائیں جی ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نفجات شیشو ایمان بالرک بھی ششک یہ ہیں تو اس کے ساتھ ہی جاننا چاہیں گے جن شیشووں کا یہ پہلی گرمی ہے ان کے لیے کیا خاص ہدایت دینا چاہیں گے آپ جتنا سمبھاب ہو ٹھنڈک میں رہیں دھوپ میں نہ جائیں دھوپ سے جتنا بچ سکیں اتنا اچھا ہے اور ترل پدار زیادہ سے زیادہ ماترہ میں لیتے رہے ہیں بھوکے نہ رہے ہیں جی آنڈکر صاحب جو لوگ ٹرائبلنگ کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں شادیوں کا بھی موسم ہے اور شادیاں بھی لگاتار ہو رہی ہیں تو ٹرائبلنگ کے دوران کیا ان کو سترکتہ برتنی ہے ان کے پیرنٹس کو اپنے ششووں کو لے کر صفائی کا سب سے زیادہ دھیان رکھیں اور جو پانی جو پی رہے ہیں وہ تھوڑا ساف ستھرا ہو اور اس کا سورس اگر پتا ہو اچھا ہے تو بھی اسے پیئے ادروایز جو بوٹل میں پانی بکتا ہے اس کو ٹرائبلنگ کے دوران زیادہ استعمال کریں کھلا ہوا پانی یا کھلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں بلکل تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جسے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی چاہیے لیکن اگر کسی ٹائم پر ڈاکٹر آویلیبل نہیں ہے کیونکہ ایسے بھی کئی ٹائم ہوتے ہیں جسے رات کا ٹائم ہے ڈاکٹر ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہے دن کے ٹائم میں بہت دھوپ پڑ رہی ہیں ہم نہیں جا پا رہے ہیں اور اس سمیں اگر بچے کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اُلٹی دست یا پھر بکھار جیسے سمجھ سے آ رہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایسی کیا میڈیسنز ہونی چاہیے جو ہم ٹیمپریری ان کو دے سکیں اور بعد میں پھر جا کے ڈاکٹر سے مل سکیں جو آپ کے جس ڈاکٹر کو آپ کونسٹریٹلی لگاتار دکھاتے ہیں ان سے آپ کچھ میڈیسنز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جو کی ایمرینسی تائم پر یوز کر سکیں جیسے کی اُلٹی کے لیے بکھار کے لیے اور اوارس یہ تین چیزیں تو ہمیشہ اپنے پاس رکھنی چاہیے جی اگر یہ اُلٹی کنٹرول رہے ہیں اوارس بچہ پیتا رہے تو پھر چاہے جتنے دستوں تو اس سے کوئی دکھت نہیں ہونے والی ہے اگر اوارس نہیں پیے گا تو دکھت جرور ہو بھی بلکول اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر یوگیش دکشت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جن کے ساتھ آج ہم چرچہ کر رہے ہیں بچوں میں ہونے والی بیماریوں کے بارے میں موسم سے سمبندت پریشانیوں کے بارے میں اور آپ کو بتا رہے ہیں کس پرکار آپ اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر یوگیش دکشت یہاں پر جاننا چاہیں گے ہیٹ سٹوڈیو کے بارے میں کیونکہ گرمیوں کا موسم سب سے پہلا سوال جو سب کے مند میں آتا ہے لو لگنے کا اور لو میں بھی کہہ سکتے ہیں دن کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت تیز دھوپ پڑ رہی ہے اور اس ٹائم پر یہ لو لگتی ہے تو کیسے بچ سکتے ہیں ہم کیا کیسے آدھانیا ہم کو بڑھت نہیں ہے ہیٹ سٹوڈ کے اندر جو ہوتا ہے کہ موسم کا اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ ہمارا باڈی کا جو ٹیمپریچر ریگولیشن سسٹم ہے وہ گل بڑھا جاتا ہے تو اس سے باڈی کا ٹیمپریچر رائز ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی شریف کو کور کر کے رکھیں کھولانا رکھیں چھاتا لگا کے استعمال کر سکتے ہیں ہیٹ استعمال کر سکتے ہیں اور جتنا سمبب ہو دھوپ میں کم نکلیں صبح اور شام کا کام زیادہ کریں دھوپ میں نہ نکلیں دوسری چیزی ہے کہ آپ لیکوڈ پرائپٹ ماترہ میں لیتے رہیں گرمی کے دوران پسینے میں کیونکہ پانی ہی نہیں بلکہ شریف میں نمک کا بھی کمی ہونے لگتے ہیں تو صبح شام شکنجی لے سکتے ہیں پانی کے سنگ تھوڑا سا شگر ڈال کے اور نمک ڈال کے آپ اس کو پی سکتے ہیں تو وہ بھی شریف کی پانی اور نمک کی کمی کو پورا کرتا رہے گا اس طرح بھی آپ ہیٹ سٹوک سے بچ سکتے ہیں بلکل ڈاکٹر صاحب کسی ویقتی کو لو لگ گئی ہے تو کیسے پتہ چلے گا اگر ہم بچوں کی بات کریں اگر بچوں کو لو لگ گئی ہے تو کیا کیا ایسے سنٹرمز ہمیں دکھائی دیں گے جسے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے بچہ بہت چلچڑا ہو جائے گا بچے کے شریف کا تاپمان بہت زیادہ ہو جائے گا بچے کو یورین کمائے گا یہ تین مکھی لکشن ہیں جن سے کہہم کہہ سکتے ہیں ہم اس بچے کو لو لگی ہے بلکل تو ڈاکٹر صاحب جب اس طرح کی سنٹرمز لیکھنے کو ملیں اگر بچہ مو سے کچھ لے پا رہا ہے تو تو اس کو مو سے جو وارس وگر آئے وہ پلاتے ہیں اس کے علاوہ بخار اگر بہت تیج ہے تو بخار کی دوائی دینے کے علاوہ اس کی شریف کو گیلے کپڑے سے لگاتا اور پہنچتے رہیں جب تک کی شریف کا تاپما نورمل رینج میں نہ آ جائے جی اس کے ساتھ یہ ایک بات اور پوچھنا چاہیں گے جب کسی برکتی کو جیسے آپ نے بتایا بخار آ جاتا ہے لگنے کے ٹائم پر لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں جب بخار آ جاتا ہے تو ہم بہت سارے کپڑے پنا دیتے ہیں اس کو اور پنکھا بند کر دیتے ہیں تو کیا جب لگ جاتی ہے اور تب بخار آتا ہے تب بھی ہمیں اسی طرح کا پروسس اپنانا ہے نہیں کرنا چاہیے جس طرح ہم کو دودھ کو تھنڈا کرنے کے لیے اس کو کھول کے رکھنا پڑتا ہے اسی طرح شریف کو تھنڈا کرنے کے لیے شریف پر کپڑے کم سے کم ہوں اگر آپ شریف کو اوپر کپڑے زیادہ پہنا دیں گے تو پھر شریف تھنڈا نہیں ہو پائے گا تو شریف سے کپڑے جتنے کم سے کم ہوں ہوتنے کر دیں اور گیلے کپڑے سے لگاتا سر سے لے کے پیر تک پہنچ دے رہیں ایک اور تھوڑا لوگ کرتے ہیں کہ وہ ماتھے پر پٹی رکھ دیتے ہیں وہ یوزلس چیز ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے شریف کو پورے سر سے لے کے اور پیر تک لگاتار پہنچنا ہے اس کا شریف کو سوکھ نہیں دیں پھر سوکھ جائے پھر پہنچیں پھر سوکھ جائے پھر پہنچیں تو جو سوکھتا ہے شریف اس سے ہیٹ لوس زیادہ ہوتا ہے اور اس سے جو تیمپریچر جلدی نیچے آتا ہے بلکل اس کے ساتھ ہی دکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں جی ہائیڈریشن کی سمسیاں بھی گرمیوں کے موسم میں آم ہو جاتی ہے تو جاننا چاہیں گے کیوں آخر پانی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ فروٹس بھی اتنے سارے آتے ہیں ویجیٹیبلز بھی آتے ہیں پانی کی کمی کیوں ہو جاتی ہے یہ جاننا چاہیں گے گرمیوں کے موسمیں کو بھی تیمپریچر بہت زیادہ ہے تو شریف سے جو پسینہ زیادہ نکلتا ہے اس میں پانی زیادہ ہے اس کے علاوہ ہم جو سانس لیتے ہیں اس کے اندر بھی پانی زیادہ زیادہ ہے تو شریف سے وارٹر لاؤس زیادہ ہونے لگتا ہے اس لیے باڈی کو پانی کی ریگوائرمنٹ زیادہ پڑتی ہے اس وچے سے ہم کہہ سکتے ہیں جی ہائیڈریشن کی سامنے آتی ہیں بلکل تو جوکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے کس طرح سے ہم وہ سامنے پیدا ہی نہ ہونے دیں اس کے لئے کیا کریں دھوپ کو آوائیڈ کریں اور اس کے علاوہ اپنا کچھ نہ کچھ لیکوڈ اس میں لیتے رہیں لگاتار تو بلکل پانی کمی نہیں ہے گھر سے باہر نکلیں تو پانی کی بوٹل لے کے نکلیں اور پانی پیتے رہیں بلکل جوکٹر صاحب جب کسی بیقتی کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے کیا آگے چل کے کامپلیکیشن سامنے آتے ہیں اگر وہ اس کو نہیں پتا چلتا ہے پانی کی کمی کی کیا کیا دوش پرنام سامنے آ سکتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے ایک تو بخار ہے یہ بخار بہت تیج ہو سکتا ہے بیکتی بیہوش ہو سکتا ہے یہاں تک کی اس کا پیشاو آنا بند ہو سکتا ہے کہ رینل شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ کرنی بلکل ہی کام کرنا بند کرتے ہیں اگر پانی کی بہت جیزا کمی ہو گئی تو بلکل تو دوپٹر صاحب ٹریٹمنٹ کیا ہم بات کریں گے آ کر کے سیدھے اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں جاننا چاہیں گے جب پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو کس طرح کی شکایت لے کر آتے ہیں پیشنٹ تو بخار کی پریشانی لے کر آتے ہیں بچوں میں بخار ہے بچہ رو بہت رہا ہے کچھ رونے کی ویسے اتنا چڑچڑا ہوگا ہے وہ کچھ خوابی نہیں رہا ہے اور پیشاب نہیں کر رہا ہے تو یہ پریشانی لے کر آتے ہیں اگر موں سے کچھ نہیں لے پا رہا تو پھر ڈرپ لگانے کے علاوہ اور کوئی چاہ رہا ہے بلکل اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ آج ہمارے ساتھ جن کے ساتھ آج ہم چرچہ کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کا کس پرکار سے خاص خیال رکھ سکتے ہیں گرمی کے موسم میں گرمی سے کیسے بچا کر رکھ سکتے ہیں لو سے کیسے بچا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ڈی ہائیڈریشن کی سمسیا کو بلکل بھی اوتپن نہ ہونے دے پانی کو پیے اور اس کے ساتھ ہی ویجیٹیبلز اور فروٹ بھی کھاتے رہیں ساتھ ہی فریش جوز لیں ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں ہم لوگ گرمی کا جو موسم ہے اس میں کھانے میں بھی بدلہ آتا ہے کیونکہ زیادہ دیر تک ہم کھانا نہیں رکھ سکتے ہیں اور اکثر دیکھا جاتا ہے شادیوں میں جب لوگ جاتے ہیں تو دیکھنے کو ملتا ہے بیمار ہی ہو جاتے ہیں اگلے دن آ کر کے اور ایسے کہتے ہیں ہم شادی میں سے آ کے بیمار ہو گئے تو کیا یہ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہیں یا پھر جو موسم میں چینجز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کھانے میں جو کھانا ہم بنا رہے ہیں جو کھانا لوگ بنا رہے ہیں اور جو سرو کر رہے ہیں وہ اتنا ہائیجین مینٹین نہیں کر پاتے صفائی کا دھیان نہیں رکھ پاتے تو اس ویے سے دکت ہوتی ہے اس کے علاوہ گرمیوں کے دنوں میں چیزیں خراب جلدی ہوتی ہیں اب جب شادی وگر ہیں تو لوگ اتنا سامان لاتے ہیں اکھٹا تو اتنا شد نہیں ہو پاتا اس کی قوالیٹی اتنا ہی مینٹین نہیں رہ پاتی اس ویے سے بھی جو ہے تو کس طرح کی ڈائیٹ لینی چاہیے بچوں کے لیے اور ساتھ ہی نوجہ ششوں کے لیے زیادہ میرش مصالے والی چیزیں نہیں لینی چاہیے اور تلی ہوئی چیزیں نہ لینی چاہیے بجائے ایک بار میں زیادہ کھانا کھانے کے تھوڑا تھوڑا کھانا کئی بار میں کھانا چاہیے بلکل کیونکہ ہم بھی اکثر لوگ دیکھتے ہیں جب ہم آفیسز میں ہوتے ہیں تو ہمیں بریک فاسٹ کر لیتے ہیں تو ہم لنچ نہیں کرتے ہیں اور لنچ کر لیتے ہیں تو بریک فاسٹ نہیں کرتے ہیں تو مینٹین کر کے رکھنا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا کھاتے رہنا ہے بلکل اس کے ساتھ ہی درشت کو کوئی ایک بار پھر سے بتانا چاہیں گے کہ آج ہمارے ساتھ یوگیش دکشت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کس پرکار آپ کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے لگاتار آپ کو جانکاریاں دے رہے ہیں کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دینا ہے کوئی بھی ایک سنٹرم آپ کو اپنے بچے میں دیکھتا ہے چاہے پھر وہ پانی کی کمی ہو بکھار ہو تو آپ کو طورنٹ ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں ملیریہ چکنگونیاں اور ڈنگو کے مریض بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو پہلے سے ہی ہم ایسی کیا سابدھانیاں برد کے چلیں کہ ہمیں آگے چل کے پریشانیاں نہ ہوں ایک تو اسے برسات کے دنوں میں سارے مچھروں کے کاٹنے سے بیماریاں ہوتی ہیں تو اپنے آس پاس پانی اکھٹا نہ ہونے دینا ہے پانی اکھٹا ہوگا تو پھر وہ اس میں مچھر پیدا ہوں گے پھر وہ مچھر کاٹیں گے دوسرا اس سمیں بھی اپنے شریر کو ڈھک کے رکھیں مچھر دانی کا استعمال کریں موسکیٹو ریپلینٹ وغیرہ use کریں مچھروں کو مارنے کے لیے جو دبائیاں ہوتی ہیں وہ استعمال کریں اور شریر کو ڈھک کے رکھیں بلکل تو دکٹر صاحب اگر آگے چل کے جیسے ہوتا ہے اگر اس طرح کی دکت دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ ڈینگو کا نام سنکری لوگ ڈر جاتے ہیں اور ڈینگو کا مچھر ہم کہتے ہیں ساف پانی میں پنپتا ہے تو جب پانی ساف ہے اس کے بعد بھی اگر اس طرح کی پریشانی ہے ڈینگو کا مچھر پنپتا ہے اور کسی کو ڈینگو ہو گیا ہے تو وہ بہت زلدی ڈر جاتے ہیں تو ان کا علاج کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیر نہ کریں تورانت علاج کے لیے آپ سے پوچھنا چاہیں گے ڈینگو پر علاج میں ایک تو گھبرائیں نہیں لوگوں میں ڈینگو کا بھائی زیادہ ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈینگو جس کا اگر خراب ہو جاتا ہے تو بہت قطرناک ہے لیکن گھبرانے سے کوئی سمجھ سے حل بھی نہیں ہونی ہے تو ساف پانی میں پیدا ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے اور ایک اور خاص بات ہے کہ یہ مچھر دن میں کارتا ہے رات میں نہیں کارتا ہے تو یہ ڈینگو کا مچھر کولروں کے پانی میں اور جو چھت وغیرہ پر ٹائر وغیرہ رکھے رہتے ہیں ان کے اندر پانی کھٹا ہو جاتا ہے برسات کا وہ ساف پانی ہوتا ہے اس کے اندر مچھر پیدا ہوتا ہے تو پانی کو ایک تو ٹائر وغیرہ نہ رکھیں جہاں بھی پانی کھٹا ہو وہ نہ ہونے رہے کولروں میں کہوں کہ پانی بھرنا جروری ہے تو اس کے پانی کو چینج کرتے رہے اس کو اکھٹا نہ رہنے رہے اور مچھروں کے کارٹنے سے بچنے کے لیے پوری باؤں کے کپڑے اور یہ سب پہن کے رکھیں تو مچھر نہیں کارٹیں گے اور شریر کے اوپر مسکر رپلنٹ لگاتے ہیں وہ لگا کے رکھیں اور گھر کے اندر آپ مچھروں کو مارنے کی دوائی کا سپریے کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو ڈینگو ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے کھان پان کے ساتھ کیا سطر کا بڑت نہیں ہے کیا سامتھانیاں بڑت نہیں ہے کھان پان میں لگاتار کھاتے رہنا ہے ڈینگو کے اندر کھانا پینہ کبھی بند نہ کریں اگر کھانا پینہ بند کریں گے تو شریر سے بیماری لڑنے کی طاقت کم ہونے لگے گی بلکل تو اس کا ڈینگو کا پروحاب زیادہ پڑے گا جی اس کے ساتھ ہی ایک بہت سے درشکو کو بتانا چاہیں گے کہ آج ہمارے ساتھ بالروک وششاگے ڈاکٹر یوگیش دکشت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جن کے ساتھ آج ہم چرچہ کر رہے ہیں آپ کے بچوں سے سمبندت پریشانیوں کے بارے میں جو اس موسم میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن تو بلکل نہ ہونے دے پانی کی کمی نہ ہونے دے اس پر لگاتا ہے جوکٹر صاحب زور دے رہے ہیں اسی طرح کی تمام جانکاریاں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کس پرکار آپ کو اپنی صحیح